عمران خان پاکستانی پرائم میسٹر کا یہ تیسرا دورہ تھا چین کا لیکن ابھی تک پریزیدن شی جنگ پنگ کا یہاں دورہ نہیں ہوا سدار صاحب کے ایک دن کے بعد یعنی کل چین کے صدر شی جنگ پنگ جو ہیں وہ ہندوستان میں چنائے میں پہنچیں گے جہاں ایک انفارمل ٹاکس ہو رہی ہیں ان کی اور ہندوستان کے پرائم میسٹر کے دمیان جہاں چین کی ایکسپیکٹیشن اور ڈیمانڈ یہ ہے کہ ہندوستان کا جو سیللر نیٹورک ہے 3G نیٹورک ہے اس کے اندر سے چائنیز ٹیلیکوم جائنٹ جو ہے ہواوے اس سے نہ نکالا جائے انڈر واشنگٹن پریشر سو ایک کروشل ڈیسیزن کرنا ہے ہندوستان نے اور چین نے جی ایک تو یہ خیصلہ ہے دوسرے یہ میں آپ کو بتاؤں کہ ہندوستان اور چین کے آپس میں اختلافات بھی ہیں اور خاص طور سے مسئلہ کشویر کے حوالے سے ان کے جو اختلافات وہ سامنے بھی آئے ہیں لیکن ہمیں یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے بہت بڑا چیلنج ہے کہ ہندوستان اور چین کے معاشی اور تجارتی تعلقات بہت تیزی سے بڑھ رہے ہیں ان کا جو تجارتی حجم ہے دونوں ممالکہ وہ کوئی 75 ارب ڈالر کے قریب ہے اور یہ بہت جلد جو ہے 100 ارب ڈالر کے قریب پہنچ جائے گا دوسرا یہ ہے کہ چین جو ہے وہ ہندوستان میں بہت بھاری سرمایہ کاری کر رہا ہے کوئی میرا خیال ہے کہ آٹھ بلین کے قریب ان کی سرمایہ کاری ہے تو یہ ہے کہ ایک طرف ان کے اختلافات ہیں دوسری طرف ان کے تعلقات بڑھ بھی رہے ہیں اور جو ہے پھر جو آپ کو یہ پتہ ہے کہ ہندوستان جو ہے بی آر آئی بیلٹ انڈ روڈ انیشیٹیو اور چین پاکستان اقتصادی رہداری کی کھل کر مخالفت کر رہا ہے تو یہ ایک پیچیدہ تعلقات ہیں اور ان کو سلجھانے کی کوشش کی جا رہی ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو بنیادی اختلافات ہیں مثلا مسئلہ کشمیس سے متعلق یا جو دوسرے ہندوستان کے اور چین کے درمیان جو سرحضی تنازع ہیں ان کے حل انہیں کہ کوئی امکان نہیں پریزن صاحب لیکن ایک چیز ذہن میں آتی ہے کہ چین کے صدر شیچنگ پنگ جو ہیں وہ ہندوستان جا رہے ہیں دو دن کے دورے پہ ہیں وہاں ہندوستان کے پرائنریسس ملیں گے کمرشل ایشیوز ہیں ٹریڈ کے ایشیوز ہیں ہواوے کا ایشیو ہے لیکن ابھی تک چین کی جو ٹاپ موسٹ لیڈرشپ ہے مجھے جہاں تک قیاد پڑتا ہے فورن نیڈیسٹرات ان کے یہاں پہ آئے ہیں لیکن گزشتہ ایک برس پہ عمران خان پاکستانی پرائیم سر کا یہ تیسرا دورہ تھا چین کا لیکن ابھی تک پریزنڈ شی جنگ پنگ کا یہاں دورہ نہیں ہوا یہ بات آپ نے صحیح کہی ہے کہ پہلے دو دورے ہوئے تھے بلکہ مرخل تین دورے ہوئے تھے کیونکہ پہلے جو دور تھا جو پچھلا پانچ سالہ دور تھا اس میں صدق شی چنپنگ بھی آئے تھے دو ہزار پندرہ میں اور اس کے بعد لیکن چھانگ بھی ہو کے گئے تھے تو اس سے پہلے کی بات ہے تو اس لیے یہ ہے کہ یہ چینی قیادت جو ہے اس کا ایک کالنڈر ہوتا ہے جو تقریباً دس سال تک محیط ہوتا ہے تو وہ تیہ کرتے ہیں کہ کس ملک میں کتنی بار جانا ہے لیکن جو آپ کا یہ سوال درست ہے کہ جو غیر معمولی حالات رونانوہ ہوئے ہیں علاقے میں اور جس طرح سے پاکستان اور چین کے درمیان رابطے بڑھے ہیں اور حساس موضوعات کے اوپر رابطے کیے گئے ہیں یہ ضروری ہے اور یہ میرا خیال ہے کہ ہمارا دفتر خارجہ چین کو پہے گا کہ صدر شی چنپنگ کو پاکستان کا طورہ کرنا چاہیے اور اسی طرح سے وزیراعظم لی گھچیاں کو کرنا چاہیے سعودی عرب میں ہندوستان کے وزیراعظم نرندرہ موضی بھی اس انویسمنٹ سمیٹ اور کانفرنس کے لیے پہنچیں گے اور یہ توقع ہے کہ سعودی عرب کچھ دباؤ ڈالے گا پرائم نیسٹر عمران خان پہ کہ یا تو نرندرہ موضی سے کوئی انفارمل ملاقات کریں یا نرندرہ موضی کے خلاف اپنے ریٹرک اور اپنی نکتہ چینی جو ہے اسے نیچے لے کے آئے کہ ہندوستان کے اخبارات کو دیکھ کے وہاں جو کومنٹریاں ہو رہی ہیں مختلف کولمنسٹ ایڈیٹرز کی طرح سے ایسا لگتا ہے کہ ہندوستان کی خواہش ہوگی اور دباؤ بھی ہوگا کیونکہ پبلکلی وہ نہیں مانتے کہ کسی طرح عمران خان اور نرندرہ موضی کے درمیان کوئی سوفننگ ہو کوئی انفارمل قسم کی ملاقات ہو جائے کوئی خبر نکلے کوئی آپٹکس چینج ہو یا عمران خان کو سعودیز یہ سمجھائیں کہ بھائی آپ نرندرہ موضی پہ جو ذاتی طور پر اتنے تابر توڑ حملے کر رہے ہیں جیسے کہ انہوں نے اقوام متحدہ میں کیے اس سے پہلے وہ کہتے ہیں ہندو سپرمیسٹ ہولوکاسٹ گجرات کا یاد دلاتے ہیں اس میں کبھی ہو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیسے عمران خان اس سیچویشن کو ہینڈل کریں گے اگر یہ پریشر سعودیز کی طرح سے آئے گا دیکھیں اس مہور میں جہاں کہ اتنی جیزا ٹینشن ہے سلمان بن محمد یہ کوشش کریں یا وہ چاہیں ان کی اپنی مجبوریاں ہیں ان کی انہوں نے انویسمنٹس کرنی ہے اب ان کے اور میڈلی اسٹ میں کنسانس بڑے سیرس ہو چکے ہیں کہ ان کی جی اور ان کی آئل انڈسٹری جو سکسٹی پرسنٹ متاثر ہوئی ہے ان ڈرون اٹیکس کی وجہ سے اب ان کے لیے ایشو دوسرے ہیں ان کے لیے یہ ایشو نہیں ہے کہ موڈی اور عمران خان بغل گیر ہوں اور کٹھے بیٹھ کے باتیں کریں لیکن کیا بھارت کے باڈی پالٹک پہ کوئی اثر ہوتا ہے کہ ہم نے کوئی چیز غلط کی ہے کوئی ان پہ پریشر پڑتا ہے دیکھیں ایک چیز یاد رکھئے ہم جب امریکی ریاکشن دیکھتے ہیں جب بہت اچھی چیز ہے کہ سینٹ میں اور ہاؤس آف ریپرزنٹرز میں دونوں میں بائیس اکٹوبر کو جو ہیئرنگز ہونی ہیں اس میں یہ زور رکھا جائے گا کہ آپ جو رسٹرکشنز آپ نے لگائی ہیں ان کو اٹھائیے اور کشمیریوں کو زندگی کے جو طور طریقے ہوئے وہ ان کو فالو کرنے کی اجازت دیجئے لیکن اس کے ساتھ یاد رکھئے کہ کوئی بھی یہ سوال نہیں اٹھاتا جو آپ اٹھوانا چاہتے ہیں جو آپ سوچتے ہیں کہ اقوام متحدہ میں اٹھا تھا کہ سب یہ سرزمین کشمیریوں کی ہے یا ہندوستانیوں کی ہے اور اس پہ آپ کچھ بھی کہہ لیں لیکن نہ کانگریس میں نہ سینٹ میں کسی نے یہ سوال اٹھایا ہے میں اس پہ پھر تفصیل سے آنا چاہتا ہوں میں صرف کیکلی میں کیکلی آبدہ حسین صاحبہ کا یہ رسپانس لے رہوں کہ آبدہ حسین صاحبہ آپ تو ایمبیسٹر رہی ہیں آپ سمجھتی ہیں کہ جو رد عمل ہے امریکہ کے اندر سے انٹیلیکچول قسم کا اس سے کوئی فرق پڑتا ہے انڈیا پہ دیکھیں جی امریکہ کا ہندوستان کے ساتھ ان کے تعلقات بہت اچھے ہیں اور امریکہ اگر کوشش کرے تو ہندوستان کو وہ ایک ریزنبل رویے کی طرف یقیناً لے جا سکتا ہے اب صدر ٹرمپ نے یہ تو کہا ہے کہ موڈی اور عمران خان کی آپس میں بات چیت ہونی چاہیے انہوں نے ایک لمحہ آفر بھی کی کہ وہ سالسی کا کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہیں اب اس میں مزید کیا پیشرفت ہوتی ہے یہ ڈیپینڈ کرے گا کہ ہماری ان کے ساتھ لوبی کس حد تک تیز یا موسر ہو سکتی ہے اگر امریکہ اس میں سالسی کا کردار ادا کرے تو صاف ظاہر ہے کہ پاکستان کے لیے مفید ہوگا کسی قسم کی بھی اگر سالسی ہو کشمیر کے حوالے سے تو پاکستان اس کو سہرائے گا اور پاکستان کے لیے یقیناً وہ مفید ہوگا لیکن بیسر صاحبہ کوئی اس کی پری کنڈیشنز تو ہوں گی نا اس سالسی کی انڈیا آپٹیکس کر لیتا ہے جیسے نواز شریف صاحب کو ملنے کے لیے نرندرہ مدی آگئے کوئی اس کے پیچھے فارن فارسی ورک نہیں تھا کوئی پروسس نہیں تھا لیکن آپٹیکس انہوں نے جنریٹ کر دیئے تو انڈیا آپٹیکس کا ماسٹر ہے جہاں یہ بات درست ہے اب دیکھئے پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر سالسی ہوتی ہے کہ جو کرفیو ہے امپوزڈ کشمیر میں اگرچہ ہندوستان اس کو کرفیو کا لفظ نہیں استعمال کر رہا وہ رسٹرکشن کا لفظ استعمال کر رہے لیکن بہرحال فی الواقعہ کرفیو ہے یہ کرفیو لفٹ ہونا ہوگا اور اس کے بعد پھر جو کشمیری قائدین انہوں نے جیل میں ڈالے ہوئے ہیں ان کو رہا کرنا ہوگا اور پھر جو ایک لاکھ فوج انہوں نے وہاں بٹھائی ہے وادی کشمیر میں اس کو کم کرنا ہوگا تو یہ اہم نکات ہیں جن کے باعث کشمیر کے حل کی جانب کچھ پیشرفت ہو سکتی جی دس لاکھ نجمتین شیخ صاحب جو ایک سوال پہلے میں نے اٹھایا تھا اور جیسے سردار مصود خان صاحب نے ایڈریس بھی کیا اور اس پہ ناکافی رہی اس کا انیلیسس پرائم منسٹر آف پاکستان عمران خان صاحب تیسری دفعہ ایک بہت ہی ہائی پاورڈ ایکسپینڈڈ ڈیلیگیشن لے کے چین جاتے ہیں لیکن چین کے پریزنڈ شی جنگ پنگ جو ہیں اور ان کے جو پرائم منسٹر ہیں ان کا ابھی تک پاکستان کا گزشتہ ایک برس میں یا تیرہ ماہ میں ابھی تک کوئی ان کا دورہ پاکستان کا نہیں ہوا جبکہ پریزنڈ شی جنگ پنگ کل پہنچ رہے ہیں ہندوستان میں نرندرہ موڈی کو ملنے کیلئے یہ اس چیز کا انیلیسس آپ کیسے کریں گے دیکھئے پہلے آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ ہندوستان اور چین کا جو رشتہ ہے اس میں چین کی مفادات کیا ہیں ایک تو چین بہت سی سرمایہ کاری کر رہا ہے ہندوستان میں اور اور کرنے کا ارادہ رکھتا ہے اور اس سلسلے میں وہ اپنی مارکٹس کو کھولنے کے لیے تیار ہے کہ جو آئی ٹی ایکسپرٹس ہیں ہندوستان کے وہ آکے چین میں کام کریں اور دونوں کے لیے بینیفیشل مفاد بنیں اس میں ایک تو اقتصادی مفاد ہیں لیکن دوسرے سیاسی مفاد ہیں وہ چاہتے ہیں کہ جو امریکہ کرنا چاہتا ہے کہ ہندوستان کو چین کے خلاف کھڑا کیا جائے اس سے وہ ہندوستان کو ہٹانا چاہتے ہیں اور اس کو اس طرح ہٹانا چاہتے ہیں کہ چین اور پاکستان کا جو رشتہ ہے وہ جس حد تک بچایا جا سکتا ہے اس حد تک بچایا جائے اور اس پہ اس کی ٹیس نہ پہنچے تو آپ کو دیشنا ہے کہ کس قسم کی ڈیف ڈیپلومیسی کر رہا ہے ابھی بھی چین نے آپ سے کہا ہے کشمیر کے سلسلے میں اور اس سے آگے نہیں بڑھیں اب مجھے اندازہ ہے کہ جب وہان کی ڈپلیکیشن ہوگی ہندوستان میں تو اسی قسم کی باتچیت کریں گے کہ ہم 20 ارب ڈالرز زیادہ کی سرمایہ کاری کرنے کو تیار ہیں میں ختم ہونے سے پہلے آبدہ حسین صاحبہ آپ اس کو کیسے دیکھتی ہیں تاہیی کمپلیکس ریلیشنشپ ہے ایک طرف وہاں پہنچ رہے ہیں کنڈم بھی کر دیا کشمیر کا ایشو بھی ہے پاکستان کے ساتھ دی ریلیشنشپ ہے لیکن انڈیا نے امریس بھی ہے چائنا انڈیا دیکھیں جی چائنا انڈیا ریلیشنشپ جو ہے اس میں کچھ مسائل بھی ہیں لیکن چین چاہتا ہے کہ ہندوستان کے ساتھ وہ اپنے تجارتی تعلقات بھی بڑھائے اقتصادی تعلقات بڑھائے اور جہاں تک ان کے بورڈر کا علچہ ہوا مسئلہ ہے وہ تو جنگ کاتوں ہیں تو اس لیے جو ہندوستان پر چین تعلقات ہیں ان پہ ہمیں کوئی تشریف کریں دیفیرٹلی لیکن میرا وقت بلکل ختم ہو گیا میرے تمام